موسیقی 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 اور ان دے پیچھ میں ایک لاتو دا کریکٹر کر رہا ہے جڑا کم مناڑا ہے ہونے اس ٹائم تھے میں گیٹا پہچ نہیں ہاں کیونکہ آج میرا شوٹ جڑا ہے وہ بچپندہ ہو رہے ہیں اور جہاں ہیرو جوان ہوئے گا تو انہوں نے نال پھر ایک لاتو کم مناڑا ہوئے گا جڑا بندہ حاضر ہوئے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ تو انہوں لاتو نظر آئے گا کہ لاتو کم ملاقی میں ہیں یہ بلکل چینج ہے جیسے یہ گجرہ کا سکرپ چلتے ہیں دشمنی پہ چلتے ہیں رشتوں پہ چلتے ہیں لیکن یہ کچھ چینج ہے کہ اگر یہ جٹا کا بیٹا ہے تو وہ کیوں بن رہا ہے سنگر اس کو نہیں بننا چاہیے یہ خان صاحب لوگوں کا کام ہے صرف وہ ہی کریں یہ ہوتا نہیں ایسے یہ گوڑ آف گفٹ ہوتا ہے جیسے ایک خسرا پیدا ہوتا ہے اسی طرح سنگر بھی پیدا ہوتا ہے اسی طرح آٹس بھی پیدا ہوتا ہے باقی سب فلم جو ہیں وہ ٹیم کی فلم جال اس فلم یہ بیسیق فلم میوزک کے اوپر ریلیٹیڈ ہے میوزک کے اوپر اس فوجہ سے ریلیٹیڈ ہے کہ اس کی سٹوری کے اندر پروپر لی گائیڈ دیا گیا کہ میوزک کسی کی میراس نہیں ہے میوزک کسی کی میراس نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی ہو سکتا تو اس میں وہ چھوٹے چھوٹے ٹوپکس کو چھیڑیں گے جو ہماری آم زنگی سے ریلیٹیڈ ہیں اور کپی انجوئے کرے گی بابلک اسے اور چینج اس طرح ہے کی آم پبلک کے دیکھنے والی فلم اور اس کا نتیجہ اور مورل جو ہے وہ پبلک کو انٹرٹین کرے اور کچھ سکھائے گا عشق میرا انمول یہ بڑی اچھی فلم بن رہی ہے باسور صاحب نے بڑے اچھے ڈیلاگ لکھے ہیں کافی لوگ بھی ان کو بولنے میں ان کو مشکل آ رہی ہے لیکن بہت اچھے ڈیلاگ ہیں اللہ کی رحمت سے یہ ایک اچھی فلم ہوگی پبلک نے ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نعیم صاحب ہیں اس کے پنسر صاحب وہ بھی نائس آدمی ہے وہ بھی سرمایہ لگا رہے ہیں ڈٹ کے اور یہ فلم بہت اچھی ثابت ہوگی اس میں اچھی کاسٹ لیے انہوں نے سینئر لوگ لیے سارے اللہ کی رحمت سے یہ فلم سپریٹ ہوگی اور آپ ضرور دیکھئے گا اس کو